اسلام علیکم دوستوں میں ہوں امنا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریس فور لائف اور آج ہمیں آنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ایزی سی ریسپی مزیدار سا کیمہ آلو مطر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کوئی چیز مس نہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایگن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہلے پہنچے تو چلی لیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ملوم مطہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے گاجر یہ اوپسنل ہے اگر آپ نہیں لےنا چاہتے تو مٹ لیں پیاد لیے میں نے تین سے چار عدد اور سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کیمہ لیا ہے میں نے فہنڈر گرام آلو لیہیں تین سے چار عدد اور ان کو اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ایک بول میں نے لیا ہے مطہ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں زیرا لیا ہے ہاف ٹی بی سپون کٹی مشلی ہے ون ٹی بی سپون دھنیا پاڑا لیا ہے ون ٹی بی سپون بھیڑ کے اور نمک ہز بزائی کا اب لیں گے آئیل اسے اچھے طرح سے گرم کر لیں گے پیاز اور گولڈن براؤن ہونے تک اسے بھون لیں گے اب یہ گولڈن براؤن کی ہو گئی ہے اس میں بھون دیں گے اسے بھی ساتھ بھون لیں گے تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پر پیاز گولڈن ہونے لگے اور اسے بھون لیں گے اچھے طرح سے بھون لیں گے اچھے طرح سے پانی بھی خوشک ہو جائے اور جب وہ گی میں کپانی بھون لیں گے پیاز گولڈن ہونے گے اور آپ کو پانی بھون لیں گے سارے مسائلے اب اس میں اچھے جنگے سارے مسائلے اب اس میں اچھے جنگے سارے مسائلے اب اسے بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ تاکہ سارے مسائل اچھے سے ایڈ ہو جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا اور سپائسی ہو جائے تو اس میں آپ ہری مرچے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کیمہ جو اچھے سے بھون گیا ہے اس میں نال دیں گے ہرا دھنیا اور اسے بھی دو تین مرچ تک بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ساری سبزیاں گاجر مطر اور آلو اور بھون لیں گے اسے بھی تین سے چار منٹ تک اسے بھونیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور زیادہ اس میں مسائلیں ایڈ نہیں ہوتے اور بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور خوشبو تو اتنی مزی کی ہوتی ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے اور گھر والے تو روزی آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ یہ روزی بنائیں بس اب اسے بھون لیں گے تین سے چار منٹ تک تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے سے سبزی میں ایڈ ہو جائے اور اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے اب یہ اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس کو ہم کور کر دیں گے اب اسے کور کر دیں گے ٹین منٹس کے لئے اور دھک کرنا ٹانے سے صرف دو منٹ پہلے آپ اس کی فلیم ہائی کر دیں تاکہ اس کا جو ایکسٹر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے اب آلو مطر اور ساری سبزی اچھے سے گل گئی ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت ہی مزے کے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ماشاءاللہ اور کیمہ مطر آلو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے اب آپ سرف کریں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا کسی بھی جیس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو آپ خوشبو کیلئے اس کی اوپر سے ڈال دیں گے دھنیاں تاکہ کیمہ کی جو خوشبو ہے اور سبزی کی جو خوشبو ہے وہ دو والا ہو جائے اور یہ بہت ہی مزے کی ہماری کیمہ آلو مطر تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم سرف کریں گے اپنے پیار اسے ڈش میں اور میری ریسپی کو ٹرائے کریں اور یقین ہے آپ لوگ کی تعریفیں ہی تعریفیں ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو اگر نیچے ایک پیار سا کمنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ اگر کچھ بھی بہت سے بھول سن چاہتے ہیں تو انسٹرگرام اور فیسگوپ لنک میں دسکرپشن میں ہیں اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں والا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہانے والی ہر ویڈیو تک سب سے بہرے پہنچیں اور اسی طرح میرے چینل پر اپنا پیار برساتے رہیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں ملوں گی آپ سے پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ ملوں گی